موسیقی کرپشن صدیقی صاحب بریک سے پہلے ڈاکس اپا بات کر رہی تھیں کہ جب آپ لوگ خود یہ مان رہے ہیں کہ اس وقت کرپشن کی جا رہی ہے نظام مفلوز ہو چکا ہے تو پھر اب آپ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں دیکھیں جو اگرار کا ایجنڈا ہے میں پھر ہم بھی امریکہ کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں ہم بھی افغانستان کے مضبوط کرتے ہیں سچ سے بڑھ کر انڈیا کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں جب ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک اس وقت اس اس تخریب کا تو نہیں میں کہہ سکتا لیکن اس ایجیٹیشن کا متحمل نہیں ہے بہت سے ایسے لوگ اس اتنے بڑے کراوڈ سے اگر جو بھی ان کا ہوا تو کم از کم لاکھ دولاکھ تو لوگ ہوں گے میرا اندازے کے مطابق چلے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور کم بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ جو فائدہ اٹھائیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم مسئلیت کے طور پر اس کو ذرا روک دیں میں ہے کہ حکومت میں نہیں ہوئی ہے جو میں نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے یا میں نے اس کو میری فورسز جا کے ان کے آگے سینہ سفر ہو کے کھڑی ہو جائیں گی لیکن بہیسیت ایک پاکستانی بہیسیت ایک محبے بطن جو میں سمجھتا ہوں ہمیں اس وقت نہیں کرنا چاہیے تھوڑا اس کو طول دے دینا چاہیے لیکن ہونا ضرور چاہیے ٹھیک ہے باکس اپا کیا کہیں گے ایک تو سی پے کا جس طرح سے منصوبہ اور جس طرح سے دشمن کی نظر اس پر اور جیسا کہ ابھی عبیس حسین صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک کے حالات اس بات کو متحمل نہیں ہے کہ ایسا کوئی ایڈوینچر کیا جائے اور یقیناً اگر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دھرنا جو پورامن ہوگا لیکن جب دھرنا ہوتا ہے جب ایک موب کٹھا ہوتا ہے تو اس کے بعد کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ کیا فیوچر ہوگا آپ لوگوں نے پری ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا کہ پی ٹی بی پر حملہ ہوگا لیکن اس وقت پی ٹی بی پر حملہ ہو گیا تو کیا اب کیا گیرنٹی ہے کہ سارا موب کنٹرول رہے گا لیکن جی آج تک میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے بہت بڑے بڑے جلسے اس ملک کی تاریخ کے جو ہیں وہ سب سے بڑی تعداد میں جس میں لوگوں نے شرکت کی ہے وہ پی ٹی آئی کے جلسے ہی رہے ہیں اور کبھی بھی کوئی اس قسم کا واقعہ پہلے نہیں ہوا نہ ہم لوگوں کی ٹریننگ اس طرح کی ہے نہ ہمارے ورکرز کا ذہن اس قسم کا ہے جتنا انٹرسٹ ان کو پی ٹی آئی کو روکنے میں ہے پیٹ کو بھی انوائٹ کر رہے ہیں وہاں پی ایمل کیوں بھی آپ کے ساتھ ہوگی دیگر اور کئی سیاسی جماعتوں کے لوگ ہوں گے مدارس کے لوگوں کا بھی کاج آ رہا ہے کہ اگر جو لوگ تو کیا سارے پی ٹی آئی کے لوگ تو نہیں ہیں اگر ان میں کوئی تقریب کاری کرتا ہے تو اس کا سارا آثار عمران کھان پر ہی آئے گا دیکھیں جو لوگ اس وقت اس چیز کے اوپر فوکس کر رہے ہیں اور اس چیز پر سٹریس کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اس دھرنے کو منسوک کر دینا چاہیے کہ یہ ملک کے لئے سیکیورٹی رسک ہے میں کہتی ہوں وہ لوگ جا کے پرائم منسٹر کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ اس demand کو جو کہ جائز demand ہے اس کو ایکسپٹ کر لیں اور اس دھرنے کی نوبت ہی نا دیکھیں پیپلز پارٹی نے اپنے چار پوائنٹ رکھے وزیراعظم کے سامنے رکھے اب ان کے پوائنٹ بھی دیکھتے ہیں مانے جاتے ہیں دیکھیں پیپلز پارٹی کی نیت اگر پیپلز پارٹی کی نیت صحیح ہوتی تو وہ پھر اتنے لمبے لمبے ٹائم یہ صرف time gaining tactics ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ان کی آپس کی understanding ہے اگر پیپلز پارٹی کی بھی اتنی ہی نیک نیت ہی ہوتی ملک کے حرات کو بہتر کرنے میں اور کرپشن اور ان چیزوں کے کلام مگر وہ اس میں پوری طرح سے اس لیے ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے کہ ان لوگوں کے ہاتھ بھی بہت زیادہ صاف نہیں ہیں understanding ہے آبی صاحب اور آپ کے اپنے ہاتھ صاف نہیں آپ کو ڈر ہے کہ اگر ایک کا احتساب ہوا تو پھر آپ کی باری بھی آئے گی نہیں وہ بات یہ ہے کہ اب تو آپ کو یہ سوال آپ کا ہم سے بنتا نہیں ہے اب تو یہ ساڑھے تین سال میں قوم نے جو دیکھ لیا نا وہ جو فرشتے نظر آتے تھے نا وہ انسانیت کی سیڑی سیڑی سے بھی نیچے اتر رہے ہیں گر رہے ہیں اب پتہ لگ گیا قوم کو کہ پہلے مہنگائی کا کیا تناسک تھا اب کیا ہے پہلے کوئی کرپشن تھی تو کیا تھی آج ہے تو کیا ہے تو بہرحال میں نہیں کہتا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ ڈلیور کیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے شاید یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پہلے ہم نے کہا کہ جی کوئی گملہ بھی نہیں ٹوٹے گا تو شاید اکہ دکہ واقعات جو ہو گئے نہ دانستگی میں یا پھر ان کے ایجنڈے کے مطابق وہ ہو گئے مثلا پی ٹی وی کا واقعہ یا کچھ اور تو اب انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور امپائر کی انگلی یا کوئی اور انگلی کھڑی کرنی ہے یا ملک میں انتشار پھیلانا ہے اور یہ اس قسم کے حالات جو ہے وہ پیدا کرنے ہیں تو اس لحاظ سے جس قدر ہٹ دھرمی ہے نا یہی لگتا ہے تو مجھے دیکھئے کہ آپ بحثید ایک پاکستانی ایک پارٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہوں میں بھی لیکن اس کے باوجود میں اپنی اپنے طور پہ اپنے دل دماغ زمیر کی آواز کے مطابق ملک و قوم کے مفاد کے مطابق ایک بات کر رہا ہوں تو مطرمہ کی بھی وہ سمجھ میں نہیں آرہی اور پوری قوم اس وقت یہ کہہ رہی ہے اور چند ناصر کو چھوڑ کر کے پی ٹی آئی کی سمجھ میں نہیں آرہی مجھے لگتا ہے یہ یہ ارغمال ہو چکے ہیں یہ شیخ رشید انڈرسٹینڈنگ کا جو تھپا لگ چکا ہے اس کو کیسے آپ صاف کریں گے اب میں جو تھپا خرشید شاہ صاحب نے ہمارے قائد حصب خلاف نے لگا دیا نا وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے بات تو وہ ہوتی ہے جس کو آپ کا دل مانے جس کو آپ کا دماغ مانے انڈرسٹینڈنگ انہوں نے بہت خوب کہا کہ یہ جو مجھے جو عمران خان جو بچکانہ حرکتیں کر رہے ہیں اس کا فائدہ حکومت کو پہنچ رہا ہے حکومت مضبوط ہو رہی ہے کہ کوئی بھی ایسا اقدام جس کا کوئی جس کا کوئی حاصل وصول نہ ہو تو اس سے ہمیشہ مخالف فریق کو فائدہ پہنچتا ہے اگر یہ کوئی ایجیٹیشن ابھی پوری قوم یہ سوال اٹھا رہی ہے اور بار بار اٹھ رہا ہے کہ اگر یہ دھرنا ناکام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے اور بلکل یہ سوچنے والی بات ہے اور پی ٹی آئی کو بھی سوچنے والی بات ہے اگر دھرنا ناکام ہوتا ہے پھر آپ کے پاس کیا آپشن ہے یہ بھی بات ضرور آپ کے سامنے آئے گی سپریم کورٹ والی کہ سپریم کورٹ میں جب یہ کیسز پہنچ چکے ہیں تو آپ لوگ کیوں نہیں ٹائم دے رہے سپریم کورٹ کو اداروں پر کیوں اعتباد نہیں کر رہے پھر آپ پر یہ بھی ایک الیگیشن ہوگا اور پھر دوسرا حکومت کے ہاتھ بھی مضبوط ہوں گے نہیں آپ یہ دیکھیں کہ حکومت کے ہاتھ تو بلکل بھی مضبوط نہیں ہو رہے بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ خود بہت کفرہ تفری کا شکار ہے وہ لوگ خود بڑے ڈسٹرپڈ ہیں ہم لوگ بھی انہی لوگوں کے اندر اٹھتے بیٹھتے ہیں اسیمبلیز میں جاتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ بہت بخلاہٹ کا شکار ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ سو دن بیٹھے رہے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں بڑھتا جی تو پھر ان کو میرا خیال ہے پھر اس پہ اتراز بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن ان پہ اتراز ایک بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب impression دے رہے ہیں شاید کسی ادارے کے پیچھے چھپنے کا نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس وقت عوام کی آواز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں یہ عوام کا ایک مطالبہ ہے مجورٹی عوام جو ہے وہ اس وقت چاہتی ہے کہ ہمارے ملک کا نظام جو ہے وہ تبدیل ہو اور جس قسم کے ترقی کے رکھنے کی جو یہ واقعات کرتے ہیں دیکھیں اگر سی پیک کا مائدہ ہے یا کوئی اور اس قسم کے اگر ہمارے دوسرے کوئی اس قسم کے جو بھی مائدے ہوتے ہیں وہ کوئی نواز شریف کے ساتھ یہ شہباز شریف کے ساتھ نہیں ہوتے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ پاکستان کی فوج کے زیرہ نگرانی مائدے چل رہے ہیں نواز شریف ہو یا کوئی اور ہو یہ مائدوں کا نواز شریف کے ساتھ یہ پولیسیز کے تسلسل کے لیے حکومت کا تسلسل بھی آپ نہیں سمجھتی جی ہو سکتا ہے آنے والے جو ہیں اس سے بہتر پولیسیز لے کر آئیں جس میں پاکستان کو مزید فائدہ اس کی ترقی کی رفتار جو ہے وہ واقعی تیز ہو جائے یہ جو ایک شیڈو سا بنایا ہو ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارا ملک جو ہے وہ اگر development ہو رہی ہے تو وہ نواز شریف صاحب کی اپنی ذاتی احساسوں میں ہو رہی ہے ان کے ذاتی کاروباروں میں ہو رہی ہے اس ملک کی development سڑکیں اور underpasses اور اس قسم کی چیزیں بنا دینے سے نہیں ہوتی بلکہ اپنی قوم کو صحر تعلیم روزگار کھانا اور امن و امان مہیا کرنے سے ہوتی ہے صدقی صاحب جب عوام کو فائدہ نہیں ہے تو پھر آپ کیوں time دے رہے ہیں کیوں آپ ویٹ کہہ رہے ہیں جب ایک فائدہ ہی صرف ایک شخصیت کو ہے time gaining کا دیکھیں کلال چوہدری کی جو بات ہے ان کو تو واقعی کو فرق نہیں پڑتا وہ تو بے حص لوگ ہیں وہ فرق عوام کو پڑتا ہے اگر آپ میں وہ بے حص ہے انہوں تو چھوڑ دیجئے درمی سے کام لے رہے ہیں بے حصی انہوں میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے لیکن آپ میں اگر حساسیت ہے آپ حساس ہیں آپ قوم کے خیر خواہ ہیں تو آپ سوچ لیں کہ پہلے ایک سو چھپیس دن کے دھرنے سے آپ نے کیا لیا قوم کو کتنا نقصان ہوا پاکستانی خزانے پہ کتنا بوجھ بنا عربوں روپیہ آپ کی سیکورٹی پہ حکومت نے لگایا اور بیسے بھی حکومت تو خیر آدھی ہے خربوں روپیہ بیسے ضائع کر رہی ہے بہت ساری دلیلیں ہیں اس کے لئے حکومتی نمائندہ نہیں ہے اس لئے وہ بات نہیں ابھی ہو سکتی لیکن آپ کم از کم سوچئے آپ تو قوم کے خیر خواب بنتے ہیں آپ تو نجات دہندہ بنتے ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم قوم کو اس دلدل سے نکالنا چاہتے ہیں اگر نکال دیکھئے بحری جہاز میں سفر کیا جائے نا تو پانی عرشے سے لانا پڑتا ہے اگر کوئی نادان دوست جہاز میں سراخ کر لے کہ لوگوں کو اتنا اوپر جانا پڑتا ہے میں سراخ کر لے تو یہی سے بالٹییں پانی کی نکال لوں گا تو جہاز تو ڈوب جائے گا اس وقت ان کی یہی مثال ہے کہ یہ نادانی سے وہ اس قسم کے اگرام کر رہے ہیں جس سے جہاز ڈوب سکتا ہے اللہ نہ کرے میرے موں میں خات لیکن آپ ایسے کارہائے انجام دینے سے ابھی باز رہیں باز رہیں باز رہیں حکومت کو جسیبل کرنے کے اور بہت سے طریقے ہیں دیکھیں جب پاکستان بنا تھا تو قائد عظم نے کتنی لاشیں گرائی تھی ایک بندہ نہیں یعنی کہ صرف اپنی سپیچز پہ اپنے اپنے طریقہ کار پہ اپنے لاہے عمل سے انہوں نے پاکستان کو مارز وجود میں لائے وہ الگ بات ہے کہ جب پاکستان کے لیے ہجرت ہوئی تو بہت سارے لوگوں نے کشت و خون کے دریا بہا دیئے لہذا کام تو دیکھیں دانش مندی سے کیجئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پلٹیکل ٹریننگ نہیں ہے ڈاک ساہبا وہ کہہ رہے ہیں اور میچورٹی نہیں ہے پلٹیکل میچورٹی آئیے جہاں پر یہ جی اس کے اندر نہ کوئی ٹریننگ یا میچورٹی کی بات ایک کاوز ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ کرپٹ حکمران کے خلاف آواز بلند کرنی ہر ایک کا فرض ہے اور یہی کام کرنے ہم جا رہے ہیں اور وہاں پہ انہیں ہتے ہاتھوں خواتین جا رہی ہیں بچے جا رہے ہیں نوجوان جا رہے ہیں بوڑے جا رہے ہیں تو اس سے کسی قسم کا سیکیورٹی رسک میں نہیں سمجھتی کہ ہے یہ سب ایک مسکنسپشن ہے ایک ریفرینڈم ہے جو کہ ہم دکھانے جا رہے ہیں کہ اس قوم نے جو ہے وہ اس حکمران کو اس وزید آزم کو ریجیکٹ کر دیا ہے صدیقی صاحب شاید اس بات پر کنسینسز نہ ہو پھائے کچھ بات بھارت کی کر لیتے ہیں بھارت کیا چاہتا ہے ہمیں کبھی انٹرنیشنل فورم پر آئیسولیٹ کرنے کی بات کرتا ہے کبھی سنتہ اس معاہدہ ختم کرنے کی بات کرتا ہے کشمیریوں پر بھی ظلم ڈھا رہا ہے پاکستان میں لسی کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے دہشتگردی کے واقعات میں بھی وہ ملابس ہوتا ہے اب ہم اس کا ہمارے پاس وزیر خارجہ بھی نہیں ہے کہ ہم کسی افیکٹیو پلیٹ فارم پر ان کے خلاف آواز اٹھائیں اور ایک کمپین چلے بھارت کے خلاف کیا کہیں گے بھارت تو یہی چاہتا ہے جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور وہی ہم دوسری بات یہ ہے کہ سنتاس معایدہ تو وہ ختم نہیں کر سکتے چونکہ ورڈ بینک اس میں زامن ہے اس لیے یہ تو بھارت جیسے اب میں بلکہ یہ کہوں گا سر ورڈ بینک کشن کنگر ڈیم سے بن رہا تھا تب کہا تھا ہاں یہ پاکستان میں اپنی آواز کو بلند نہیں کیا خود آپ انصاف مانگنے نہیں جاتے وقت پہ تو پھر ایسے اکمرانہ جب ہو جاتا ہے بلکل میں ان کو اپریشیٹ نہیں کر رہا میں خود کنڈیمٹ کرتا ہوں لیکن آپ پیچھے رہ گئے آپ وقت پہ نہیں جا سکے آج کالا باگ ڈیم کی چلے آج امران خان کالا باگ ڈیم کی حمایت کر دیں میں ایک پارٹی کا ریپریزنٹریٹیو ہو کے بے اچھیت چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر سب سے پہلے ملک اگر آپ نے کچھ فائدہ لینا ہے تو ملکی حمایت کیجئے ملک کا فائدہ کیجئے مجھے ایک فوجی بھی کہہ دینا میں ذاتی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں مجھے ایک کوئی فوجی بھی کہہ دینا کہ میں کالا باگ ڈیم بناوں گا تو میں اس کے ساتھ ہوں آج امران خان کہہ دیں مجھے نہیں ضرورت میں نے کونسا یا امپائر قائم کرنی ہے یا مجھے کوئی بہت بڑا رتبہ لے لینا ہے لیکن قوم اور ملک کو بیچا نہیں جاتا اپنے نظریات کو شوق نہیں کیا جاتا میرا ضمیر میری قبر میری منتظر ہے میرا ضمیر میرے ساتھ ہے تو آج امران خان کہہ دیں کہ کالا باگ ڈیم بنائیں گے چلیں میں مانتا ہوں کہ وہ بالکل سچی سیدھی اور صاف سیاست کرتے ہیں نہیں اندروں نے جو ڈرائنگ روم کی سیاست ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے جو کنٹینر پر سیاست ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے تو یہاں میں سمجھتا ہوں ابھی کوئی نجات دہندہ نہیں ہے میں بڑی ایک سیدھی اور واضح ہے بادشاہ صاحب آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کون جگہ برا ہے کون کم برا ہے یہ ہماری اپنی ایک میار ہے لیکن وہ بھی غلط ہو سکتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کون کم برا ہے چلیں اس کو بورٹ دے دیں اس کے ساتھ ہو جائیں بلکہ ہم تو یہ بہت کم لوگ سوچتے ہیں زیادہ تو یہ سوچتے ہیں کہ جیتنا کسنا ہے اس کے ساتھ چل پڑے تو یہ ایک ریل ہے جب تک قوم کو شہر نہیں آئے گا تب تک یہ حالات جو ہیں لیکن نیشنل ایشیوز کو تو کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے اس ساری صورتحال میں تو میں نے وہی عرض کیا کہ یہاں تو ہو ہی یہی رہا ہے ایک دیکھیں میں کتنا راگ علاپ رہا ہوں جب سے آپ کا پروگرام شروع اور بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو اگر آپ دانشمندی سے سوچ ہی لیں چلے آپ تھوڑا وقت اس پہ لگا دیں کہ اگر یہ جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت اس کا فائدہ کس کو ہے بعد میں ہمیں فائدہ ہوگا اگر ہم کامیاب ہو جائیں گے اگر ہم نہیں کامیاب ہوتے ہیں تو اس لیے وہی میں نے جو مثال آپ کو دی تھی کہ جہاز کے عرشے سے پانی لاتے رہیں ابھی جہاز میں سراغ کرنے کی کوشش نہ کریں یہ ڈوب سکتا ہے جی ٹک صاحب یہ کہوں گے کہ انشاءاللہ تعالی جب یہ دھڑنا ہوگا اور اس کے جو نتائج ہوں گے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے یہ انشاءاللہ تعالی ملک اور قوم کی مفاد میں ہی ہوگا اور اس کی وجہ سے جو پوزیٹیو ریزلٹ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں باقی یہ کہ دیکھیں کوشش جیسے کہ خان صاحب بھی کہتے ہیں کوشش اور نیت انسان کے ہاتھ میں ریزلٹ اللہ تعالی کے پاس ہے ہم لوگ نیک نیتی سے کام کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارا حامی و مددگار ہوگا بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر نشین حامی صاحبہ اور آبیت حسین صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے ناظرین آپ نے دونوں محزز مہمانوں کی گفتگو سنی یقیناً پوائنٹ آف ویو میں کچھ تضاد ہو سکتا ہے لیکن دونوں جماعتیں یہی اسٹیبلش کرنے کوشش کر رہی ہیں کہ پاکستان کا فائدہ ہونا چاہیے پاکستان کے مفاد کو کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے اور یہی شاید حکمران جماعت کا بھی موقع ہے کہ ہم پاکستان کے مفاد کو کمپرومائز نہیں کریں گے اور اگر واقعی ایسا ہے تو ان کو پھر ثابت کرنا چاہیے تاکہ عوام جو ہیں وہ دھرنے کا ساتھ دینے کی بجائے حکومت کا ساتھ دیں پروگرام سے فیل وقت اتنا ہی شاید نور کو اجازت دیجئے اللہ نگے پانے اللہ نگے پانے